بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہزار چوبیس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچ ہوتی نظر آتی ہے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ لونڈی امرین بیان کرتی ہیں میں نے اپنے مالک کو بیان کرتے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی علامت ہے ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ روایات کے مطابق پوری امت خیر ہے لیکن اور عرب اس خیر کی بھی خیر ہیں لیکن ساتھ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی بیان کرتے ہیں جن سے عرب کے ہلاک ہونے کی شہادتیں ملتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے حال ہی میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو ایک ہندو بھارتی عورت جس کا نام سمریتی ایرانی ہے اسے ننگے سر پورے سٹیٹ پر مدینہ منورہ مسجد قبا اور احد پہاڑ کا دورہ کروایا گیا ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کی وہ واحد عورت بن گئی ہے جو یوں مقدس مقامات کے قریب گئی ہے اور سونے پہ سہاگہ یہ مسلمان بھی نہیں بلکہ ایک شدد پسند ملک کی نمائندہ ایسی عورت ہے جو خود بھی مسلمانوں کے خلاف بیان دیتی نظر آتی ہے اسے ان مقدس مقامات پر لے جا کر سعودی حکومت نے تمام مسلمانوں کے نہ صرف جذبات مجروح کیے ہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی بھی کی ہے سورہ طوبے میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والوں مشرق میرے ناپاک ہیں تو اس سال سن نوہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقین کا داخلہ حرمت والی تمام جگہوں پر ممنوع ہے اس ویڈیو میں آپ کو عرب کی ہلاکت وہ تباہی کے اسباب بتائیں گے اس کے علاوہ سمریطی ایرانی کے دورہ عرب کے اگراز و مقاصد سے بھی آگاہ کریں گے آج کی ویڈیو بہت عام ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فضیلت بخشی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی لوگوں میں انہیں مبغوظ فرمایا گیا تھا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھی عربی ہی میں نازل فرمائی جس کی وجہ سے عربوں کو تمام دنیا میں ایک الگ مقام حاصل ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نہ صرف تمام امت مسلمہ پر فضیلت بخشی ہے بلکہ باقی دنیا میں بھی وہ بلند مقام رکھتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس امتیازی حیثیت کا پاس نہیں رکھا بلکہ ان کے اشرافیہ یعنی عمراء کے طبقے نے اللہ کی اطاق کردہ نیمتوں اور امتیازی حیثیت کی قدر نہیں کی ہم سب جانتے ہیں کہ عرب امارات یعنی دبھی میں ایک فہش معاشرے کو فروق دینے والے یہی عرب ہیں اور اب سرزمین عرب میں بھی یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں جیسے کی کچھ عرصے پہلے عرب میں بھارتی موسیقاروں کو بلا کر کنسرٹ کروایا گیا اور اسلامی ثقافت کی دھجیاں بکھیری گئیں عرب جو ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا اور دنیا میں ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھی گئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویج و ترقی دی یوں عرب لوگ نہ صرف اسلامی ثقافت اور روایات کے امین اور وارث ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نمائندے بھی عرب ہی ہیں اب ایسے میں اگر وہ اسلامی اقدار کو پامال کرتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں جب قوموں میں بددامنی، بدخلقی، غفلت، بے راہ روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے انسان نے یقیناً ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی مستحکم رہے جب حیاتی انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے تاریخ انسانی نے مختلف معاشرے تشکیل دیئے اور گردش زمانہ نے مختلف معاشروں کو پیون خاک بھی کیا جب وہ اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلیں جب وہ قانون قدرت کو توڑ کر اس کی نافرمان و گستاخ بنی اور خدا کے متعین کردہ اصولوں سے انحراب کیا بنی نوہ انسان کو انفرادی بد امنی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہے مگر جب قوم اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائے تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے جب قوموں میں بد امنی، بد خلقی، غفلت، بے راہ روی اجتماعی طور پر گھر جاتی ہے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے وہ تاریخ نے ایسے کئی مناظر دیکھے بھی ہیں قرآن کریم نے بھی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں پھر اتنے پرعیش اور عشرت والی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا سورہ انہام آیت چھ اسی طرح اللہ تعالی سورہ یونس میں بھی ارشاد فرماتا ہے